اب بزنس کمیونٹی نے حکومت کے بار بار یوٹن لینے پر احتراز کر دیا ہے پاکستان بزنس کانسل جس میں تمام بڑی کاروباری شخصیات شامل ہیں تمام بڑے گروپس اس کا حصہ ہیں اس کانسل نے بھی حکومتی اقدامات پر بار بار یوٹن کا لفظ استعمال کر کے تنقید کی ہے اور صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اس طرح اگر حکومت بار بار یوٹن لے گی تو نہ تو ملک میں انڈسٹری لگے گی اور نہ ہی برامداد میں اضافہ ہوگا پہلے حکومت نے موبائل فونز کی درامداد پر ڈیوٹیز میں ویپنہ اضافہ کیا وجہ یہ بتائی کہ ملک میں موبائل فون کے کارخانے لگیں اور اربو ڈالرز کے موبائل فون درامد نہ ہو حکومت کے اس فیصلے پر سرمایہ کاروں نے دلچسپی بھی دکھائی یہ امید بھی پیدا ہوئی کہ اب پاکستان میں موبائل فونز بنیں گے اور درامداد پر انحصار کم ہو جائے گا مگر حکومت نے اچانک درامدی ڈیوٹی کم کر دی پاکستان بزنس کاؤنسل کے مطابق پہلے حکومت نے لوکل پروڈکشن بڑھانے کے لیے ڈیوٹیز کم کی اور جب مختلف سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کر دی تو پھر اپنے اس فیصلے پر بھی یو ٹرن لے لیا حکومت کے اس اقدام کو پاکستان بزنس کاؤنسل نے پالیسی یو ٹرن کا تسلسل قرار دیا ہے ساتھ ہی پاکستان بزنس کاؤنسل کے مطابق جنوری دوہزار انیس کو حکومت نے ایکسپورٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی تمام انڈسٹریز کے لیے ٹیریف ساڑھے ساتھ سینٹ فی یونٹ مقرر کیا مگر اچانک ایک سال بعد ہی یعنی تیرہ جنوری دوہزار بیس کو اس میں ستر فیصد کا اضافہ کر کے اسے تیرہ سینٹ فی یونٹ کر دیا اور سونے پہ سواگا یہ کہ سرچارجز پہلی جنوری دوہزار انیس سے ہی اپلائے ہوں گے پاکستان بزنس کاؤنسل کے مطابق ہم تیرہ سینٹ فی یونٹ کی بجلی استعمال کر کے کیسے انڈیا اور منگرادیش کی براندہ سے مقابلہ کریں جہاں ساتھ سے نو سینٹ فی یونٹ بجلی بنتی ہے یعنی چائنا سے کیسے مقابلہ کریں جہاں ساڑھے سات سینٹ سے دس سینٹ کی بجلی ملتی ہے پاکستان بزنس کاؤنسل نے مزید مثال دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پہلی بار اس قسم کا پالیسی یونٹن نہیں لیا بلکہ وہ بار بار ایسے پالیسی یونٹن لے رہی ہے یہ بڑی سخت زمار استعمال کی گئی ہے